پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست کہانی ابھی باقی ہے بلکہ میں کہوں کہ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے پچھلی بار محصوری میں وہے بندروں سے بہت ڈر گیا تھا میں تو کیا وہاں کہانی میں دھیانی نہیں لگا پایا میں اچھا فیسے اتنی کہانی میں کچھ دھیان دینے والا تھا بھی نہیں کہانی تو اب شروع ہوئی ہے سہارا میں سہارا کے یو پی اترکھن چینل میں اینکرنگ بدستور میری جاری تھی موقعیں مل رہے تھے لیکن پرائم ٹائم نہیں مل رہا تھا اچھا میرے کو ایسا کوئی پرائم ٹائم کا کریس تھا بھی نہیں وہ تو نیوز روم میں جو سہ کرویں کام کرتے نا وہ آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں ارے انراغ بھائی آپ کو تو ایٹ پی ایم کرنا چاہیے آپ کو تو نائن پی ایم میں ہونا چاہیے اچھا میں نے کہا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے نا یار ہمارا بوس بھی تو دیکھ رہا اسے بھی پتا ہوگا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے وجہ کیا تھی مجھے فرق کیوں نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ میں کبھی بھی نیوز روم پولٹکس کا نیوز روم لابی کا حصہ نہیں رہا اپنے تیس سال کے کریئر میں کبھی نہیں رہا یہی ایک کارن بھی تھا کہ وہاں من نہیں لگ رہا تھا دو کارن ان میں سے ایک کارن یہ ہے دوسرا کارن تو آپ کو مطلب پہلا کارن تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھئی مجھے لگتا تھا کہ میں ہوئی نہیں اس دنیا کا ممبئی مایا نگری دماغ پر چڑی ہوئی تھی وہ آج بھی چڑی ہوئی ہے یہ دو کارن تھے ایک تو لگتا تھا میں ہوئی نہیں اس دنیا کا اور ایک میں نیوز روم لابی نیوز روم پولٹکس کا حصہ نہیں تھا تو میں الگ تھلگ پاتا تھا اپنے آپ کو کام کیا اور چلے گئے آئے کام کیا چلے گئے ایسے تین سال کٹ گئے انکریمنٹ بھی ہوا ایسے میں اچھے پیسے بھی بڑھے اور ایک جو بات میں نے محسوس کی کہ سبھی لوگ کہتے تھے کہ اب تمہیں نا سہارا سمیں یو پیو ترکھنٹ چھوڑ کر کے ریجنل چینل چھوڑ کر کے نیشنل چینل کے لئے ٹرائی کرنا چاہئے اخباروں میں بھی میرا اچھے خاصے آرٹیکلز چل رہے تھے بھئی پنجاب کے سری دینک جاگرن امرو جالا ہندوستان نب بھارت ٹائمز جن ستہ سب میں دھوہ دھار لکھ رہا تھا میں فیچر آرٹیکلز ایڈیٹوریل آرٹیکلز جو گیسٹس آتے تھے ایکسپورٹس آتے تھے پتھ ورشت پترکار لوگ آتے تھے وہ خاصے امپریس رہتے تھے کہتے تھے یار اتنی چھوٹی عمر میں اتنا شاندار لکھ رہے ہو کیونکہ انہی کے ساتھ میں چھپتا تھا اوپر ان کا آرٹیکل نیچے میرا آرٹیکل تو کہتے تھے ایک تو لکھنا کبھی مت چھوڑنا اور دوسرا نا اپنے آپ کو ایکسپور کرو نکلو ابھی یہاں سے یہ ایوپی سے نکلو نیشنل سین میں جاؤ یہ دباب کام کرنے لگا مجھے جہاں رہنا نہیں تھا وہاں مجھے لوگ ایک بڑی دنیا دکھا رہے تھے تو خیر جب تک کچھ اور نہیں تھا تب تک تو وہی کرنا تھا تو مجھے تو پتا نہیں تھا بھئی نیشنل میڈیا میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو میری ایک سہ کرمی تھی ایک تمند سال اب کیلیفورنیا میں سٹل ہو گئی سہارا چھوڑ کر کے انہوں نے کیلیفورنیا ہی میں اپنا بیس بنا لیا اپنا گھر بنا لیا وہ ہالی ووڈ کے لیے بڑی انٹریسٹڈ رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں ہالی ووڈ میں کام کروں گی پہلے جا کے وہاں ٹریننگ ریننگ دوں گی وہاں کے حساب سے کیونکہ وہ بتاتی تھی کہ وہاں کا سین ہی الگ ہے بھئی یہاں کا سیکھا ہوا بندہ وہاں زیرو ہے تو وہاں زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے تو میں کہا اچھا وہاں ہی ایک دن میرے پاس اور مجھ سے بولی کہ یہ نمبر لوگ سٹار نیوز میں کسی کا نمبر ہے اور اس نمبر پر فون کرو اور سٹار نیوز بات کرو تو میں نے کہا آپ یہ نمبر مجھے کسی نے دیا تھا میرے لیے لیکن مجھے تو انڈین میڈیا میں رہنا ہی نہیں ہے میں تو انڈیا میں ہی نہیں رہنا ہے نا میں تو چلی جاؤں گی شادی وعدی ہو کے سٹل ہو جاؤں گی باہر تم ٹرائی کرو وہ نمبر تھا صاحب ابناش پانڈے جی کا ہاں جی ابناش پانڈے جی جو ای بی پی نیوز میں سی او ہوئے ہیں لیکن تب نہیں تھے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اور غلطی کر رہا ہوں تو کان پکڑ کے معافی وہ شاید مارکیٹنگ اور ڈسٹیبیشن کے اہڈ ہوا کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے تو مجھے پتا نہیں مجھے کسی نے نمبر دیا تھا کہ بھئی آپ بات کرو اور بات کرنے کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے تو میرے کو تو بات کر رہی نہیں تو آپ بات کرو تو میں نے نمبر لیا دو تین دن میں نمبر اپنے پاس رکھے رہا تو نیا فون لیا تھا اس وقت این سیونٹی ون تو میں نے اس سے نمبر ملایا ابناش جی نے فون اٹھایا بولے ہلو میں نے کہا بھیناش سر بول رہا ہے بولے ہاں بول رہا ہوں بھئی بولو کون بول رہا ہے میں نے کہا سر ایسے ایسے میرا نامانوراگ مسکان ہے اور میں جو ہوں وہ سہارا سمیں اتراکھنڈ اور اتر پردیش کیلئے انکر ہوں اور میں نا اگر آپ موقع دیں تو میں سٹار نیوز میں آنا چاہتا ہوں اور اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو افسوس نہیں ہوگا موقع دینے کا تو بولے ایک منٹ ایک آپ کو میرا نمبر کس نے دیا میں نے کہا سر اب ہم تھوڑے سے جنرلسٹ ہیں تو نمبر تو آ گیا بٹ جس نے بھی نمبر دیا آپ اسے بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں تو بولے نہیں نہیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سٹار نیوز میں نوکری چاہیے تو ایم دن رونگ پرسن میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اگر آپ نیوز چینل میں آنا چاہتے ہیں ریٹوریل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس شازی زمان صاحب کا نمبر ہونا چاہیے تو میں نے کہا سر مجھے تو آپ کا نمبر ملا ہے یا تو آپ شازی زمان صاحب کا نمبر دے دیں یا اگر کچھ ایسی صورت بنا پائیں کہ میں ان سے مل لوں ارے بولے ہلو میرے ایک کام تھوڑے یہ ہے کہ میں تمہارے لئے اپوائنٹمنٹ لے گتا پھر ہوں شازی زمان صاحب سے تو میں نے کہا سر پھر بتائی آپ نمبر دے دیجئے بولے یار ایسے کیسے نمبر دے دوں آپ کو شازی صاحب کا تو میں نے کہا سر مدد کر دیجئے مطلب آپ کو افسوس نہیں ہوگا آپ اگر موقع دیں گے تو میں آپ کی ایج بھی نہیں جانتا مطلب آپ میرا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے تو مطلب آپ اگر مدد کریں گے تو میں مان لوں گا کہ مطلب آپ نے مجید دشاہ دکھائی یا پھر آپ میرے بھائی ہو سکتے ہیں گوڈ بردر ہو سکتے ہیں کل فون کرو کل فون کرو کل فون کرو ایسے ہفتے دس دن کٹ گئے اس کے بعد وہ جھنجل آ گئے بولے یار کبھی میں میٹنگ میں ہوتا ہوں کبھی کچھ کام کر رہا ہوں تو کبھی بھی فون کر دیتے ہو میں نے کہا سر ایک بار شازی صاحب سے ملوا دیجئے بولے دیکھو ایسا ہے کی نا میں اتنے فون کالز انٹرٹین کرتا نہیں اور اس طریقے کے تو بالکل نہیں کرتا ارے بھئی سٹار نیوز میں نوکری دلانا میرا کام تھوڑے ہی ہے لیکن تمہاری آواز مجھے اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے تو مجھے کل فون کرو میں شازی صاحب سے بات کرتا ہوں میں نے دوسرے دن فون کیا تو بولے ایسا ہے کل آپ گیارہ بجے صبح آ جائیے میں نے شازی صاحب سے بات کیے اب ایسا ہے کہ آپ کو میں شازی صاحب سے ملوا دیتا ہوں شازی صاحب جانے اس کے بعد اور آپ جانے میں نے کہا سر دوسرے دن صاحب میں گیارہ بجے گیا میں نے ریسپشن پر کہا کہ شازی صاحب سے ملنا ہے شازی صاحب کے پاس اندر خبر بجوائی گئی ظاہر سی بات ہے وہ بہت بیزی رہے ہوں گے میں وہاں ڈھائی بجے تک بیٹھا رہا میرا نمبر نہیں آیا ڈھائی بجے کے بعد میرے پاس ابھیلاج جی کا فون آیا جو شازی صاحب کے پی اے ہوا کرتے تھے کہ آپ اندر آجائیے پھر وہ جو سیکیورٹی کارٹ تھا وہ مجھے اندر لے کے گیا اور شازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کیا پوسنلٹی ہے بھائی شازی صاحب کی ملے پورے ہاں نوراگ بتائیے میں نے کہا سر ایسے ایسے میں سہارہ سمیں اتر پردیش اترکھنڈ میں ہوں اینکر ہوں اور میں سر چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کام کرنا آپ کے آشیرواد سے اگر سٹار نیوز میں موقع ملے تو میں اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتا ہوں کیوں ہوں کیوں سٹار نیوز آنا چاہتے ہو میں نے کہا سر لوگ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو بلے نہیں وہ تو ہم سب ہی ناچا رہے ہیں میں نے کہا نہیں سر لیکن ان کو لگتا ہے میں مور ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اندلہ ایک موقع اگر آپ دیں تو شاید میں پروو کر پاوں اپنے آپ کو وہ مجھے انٹریسٹ نہیں لے رہے تھے آتے ہوں گے ان کے پاس بھائی روز ایسے لوگ تو میں نے ان سیونٹی ون میں کلپ ان کو دکھانی چاہیے میں کہا سر یہ میرا کام بلے ہاں دکھاؤ انہوں نے دیکھا اور دس سیکنڈ کی کلپ دیکھ کے موبائل میری طرف بڑھایا مجھے لگا رے باپ رے باپ اب تو ہو گیا کام دس سیکنڈ میں انہوں نے موبائل واپس کر دیا تو اب تو میرے میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا دیتے ہوئے انہوں نے موبائل کہا کہ اور کچھ ہے اس میں میں نے کہا سر بلے کوئی اور کلپ اور اس کے بعد شازی صاحب نے پندرہ بیس منٹ تک میری ڈیفرن ڈیفرن کلپ دیکھی اور بہت امپریس ہوئے مجھ سے انہوں نے ایک بات کہی مجھ سے بولے انوراگ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات ہے دوہزار پانچ کی دوہزار تین میں میں نے سہارہ جوئن کیا دوہزار پانچ لاست کی بات ہے دوہزار پانچ دوہزار چھے کی بات ہے تو مجھ سے بولے انوراگ ایک چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں تم کو کہ ہم اور تم ساتھ کام کریں گے لیکن کہاں کام کریں گے اور کب کام کریں گے یہ نہیں بتا پاؤں گا میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا ہے تمہارے بارے میں اور نشچت طور پر ہم ساتھ کام کریں گے دیکھو ابھی تو ایس سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بٹ میں بتاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں چلا آیا تب اقل بھی نہیں آئی کیونکہ نمبر لے لے بھائی ہمت بھی نہیں ہوئی میں نے نہیں لیا میں واپس آ گیا واپس آ کر اپن وہی سہارا میں اپنا کرنے لگے کام سہارا میں تھوڑے دنوں کے بعد کیا اچھا کام ہوا کہ اچھی آواز اچھی پرفارمنس کے چلتے نیشنل کے مارننگ شو کے لیے مجھے نیشنل میں لیا جانے لگا صرف مارننگ شو کرتا تھا میں دو سے تین گھنٹے کا دو سے تین گھنٹے کا مارننگ شو ہوتا تھا سکس ٹو نائن وہ کرتا تھا اچھا شو تھا میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے وہ کلپ ملے تو میں آپ کو اس کہانی کے بعد وہ کلپ دکھا پاؤں سہارا کی یہ ایک اچھا کام ہوا کہ نیشنل میں میرا فیس دکھنے لگا اور دوسرا میں لکھتا تو تھا یہ اخباروں میں تب ایک اور قصہ ہوا عجیت انجم اور رویندر ترپاتھی جی نے ہنس کے لیے ایک ایڈیشن نکالا جس میں میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں نے کہانیاں لکھی وہ ہنس کے ایڈیشن چھپ گیا اس کے بعد جو ہے میں نے بھی وہ ہنس پڑھی اس میں میڈیا والوں کی کہانیاں تھی بہت ساری اور اس کے بعد عجیت انجم جی سے میرا سمپرک ہوا میں نے ان سے کہا کہ سر میں نیشنل میڈیا میں کہیں کچھ دیکھ رہا ہوں تب وہ نیوز ٹوئنٹی فور لے کر آنے والے تھے تو میں نے کوئی تو پتا نہیں تھا کہ وہ کوئی نیشنل چینل لے کر آنے والے ہیں تو بولے اچھا ہاں ہاں بتائیں تب وہ بی اے جی فلمز کے لئے کام کرتے تھے تو بولے ہاں ہاں بتائیں گے اچھا تم وہ انراغ مسکان اچھا تم سہارا میں کام کرتے ہو اور یار تم کو تو میں بہت پڑھتا ہوں تو یار پہلے نہیں پتا تو تم کہانی وانی بھی لکھتے ہو میں نے کہا سر میں لکھتا ہوں کہانی تو بولے یار کہانی وانی لکھتے ہو تو پہلے پتا ہوتا تو ہم تمہیں ہنس کے ایڈیشن میں شامل کرتے لیکن کوئی بات نہیں اب ہم اس کو ایک بک فارم میں لارہے ہیں تو تم اس کے لئے کہانی لکھو تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کہانی لکھتا ہوں تو میں نے صاحب کہانی لکھی اور دیکھئے یہ ہوئے کتاب وقت ہے ایک بریک کا اور اس میں میری کہانی ہے یہ سالے ٹی وی والے میری کہانی کا شیرشک ہے اور فقر کی بات یہ تھی کہ اس وقت میں بہت چھوٹی ایکائی ہوا کرتا تھا میڈیا کی اب بھی ہوں لیکن بڑے بڑے دگجوں کے ساتھ میں چھپا دیکھئے میں اس میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بھئی کون کون تھا اس میں راکش کائست آج تک سے عجید انجم خود بی اے جی فلم سے وجہ ودروہی آج تک میں ہوا کرتے تھے اس وقت رویندر ترپارٹی بی اے جی فلم سے مکش کمار جی ہوا کرتے تھے جو کہ اس وقت فری لانس کام کیا کرتے تھے شازی زما صاحب کی کہانی تھی سٹار نیوز سے شازی زما صاحب اس میں شامل تھے سٹار نیوز کے اس کے علاوہ سنگیتہ تیواری سٹار نیوز میں وہ اب بی اے بی پی نیوز میں گوویند پنت راجو تھے آج تک سے پریدر شن ڈی ٹی وی سے راجش بادل جی تھے اس وقت ونوت کاپڑی سٹار نیوز ان سب کی کہانیاں تھیں رانہ ایشونت اس وقت آج تک میں ہوا کرتے تھے ہے نا اس کے علاوہ شالینی جوشی ڈیپک چوبے آمیتاب اور میری کہانی سے پہلے آپ کو پرویز احمد صاحب کی کہانی ملے گی جو اس وقت آر بی آئی ٹی وی میں ہوا کرتے تھے آر وائی ٹی وی میں ہوا کرتے تھے اور اس سے پہلے رویش کمار صاحب کی کہانی ہے نڈی ٹی وی سے یہ نا ان لوگوں کے ساتھ اس کتاب میں چھپنا وقت ہے ان بریک کا یہ میرے لئے بڑے سو بھاگے کی بات تھی کہانی ذرا لمبی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی ایک کہانی ہے اور اس کے باہر بھی ایک کہانی ہے اس کے اندر کی کہانی اگر آپ کو پڑھنی ہو تو کیسے آپ پڑھ پائیں گے مجھے پتہ نہیں یہ بک ایویلیبل ہوگی نشچ طور پر اس میں بہت شاندار شاندار کہانیاں ہیں یہ آپ ضرور پڑھئیے گا اور اس سے باہر کی کہانی تو میں آپ کو سنائی رہا ہوں آج کی کہانی مجھے لگتا لمبی ہو گئی لیکن یہاں سے بڑی دلچسپ کہانی شروع ہوئی کیونکہ شازی صاحب سے ملنے کے بعد دو سال تک دیر دو سال تک میرا ان سے کوئی سمپرک نہیں ہوا عجیت انجم صاحب کہانی کے بعد ہمارا ان کا کوئی سمپرک نہیں ہوا اس کتاب کو چھپنے کے بعد ان کا میرا کوئی سمپرک نہیں ہوا پھر کیا ہوا میری آگے کی زندگی میری میڈیا کی زندگی میں یہاں سے کہاں آگے بڑھا ہمیں کیونکہ دو ہزار ساتھ میں میں نے سہارا چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا سناوں گا آپ کو آگے کی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھے گی اور دلچسپ ہوتی جائے گی لیکن آج کے لیے اتنا ہی کیونکہ بیٹی نے اشارہ کر دیا کہ کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے بہرحال آگے کی کہانی سننے کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کر لینا چاہیے کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی لائک کر دیجئے زیادہ اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا دیجئے نہ اچھی لگی ہو تب بھی بتا دیجئے اور ہاں اپنا بہت بہت خیال رکھئے کیونکہ کرونا ریٹرنز کرونا واپس آ گیا ہے تو ایسے میں بہت خیال رکھئے گا اپنا میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار